جی اسلام علیکم ورحمت اللہ welcome to my youtube channel ایک اور کرکٹ نیوز میں آپ کا اپنا آیاز بشیر آپ خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم بات کریں گے جی سیکنڈ سیمی فائنل آئی سی سی او ڈی آئی ورلڈ کپ 2023 in australia versus south afrika سوری تو یہ repeat ہوا ہے جی 99 ورلڈ کپ کا اس میں 213 بنائے تھے australia نے لیکن australia جیتا تھا اس میں 213 کا target جی ہے south afrika نے تو پھر بھی australia جیت کیا تو ایڈن گارڈنز میں یہ میچ ہوا ہے جی آئیکونک گراؤنڈ کالکتہ کا اور جہاں پہ spinning آپ کو پتا ہے conditions ہوتی ہیں اور وہاں پہ بادل بھی دے جب toss ہوا ہے تو ٹیمپا پہ وہاں نے toss ہیت کر بیٹنگ کی پتہ نہیں کیوں کی اب اسے پتا حالانکہ وہاں پہ بیٹنگ مرلہ بے australia کو دینی چاہیے تھی اور spinning condition میں ہم اس ورلڈ کپ میں دیکھ چکے ہیں چینائی میں جب australia versus india ہوا تھا تو australia 200 بھی cross نہیں کر پایا تھا 190 پہ آل اوٹ ہو گیا تھا وہ spinners وہ اچھے نہیں کھیلتے خیر ساؤتھ افریقہ ہمیشہ سے ناکاوٹ سٹیڈیز بے ہار جاتا ہے کبھی بھی سیمی فائنل سے آگے گیا نہیں ہے اگر آپ کو 99 کا سیمی فائنل یاد ہو وہ لانس کلوزنر والا 2007 والا strongest ٹیم تھی 2015 میں بھی strongest ٹیم تھی اے بی ڈی ویل یا ڈیل سٹینڈ مورنے مورکل ڈی کاغ بھی تھے بہت مضبوط ٹیم تھی لیکن نہیں پہنچ پا ہے 2030 میں اگین یہ فیل ہو گئے تو چلتے ہیں میچ کی جانب تو ٹیمپا بھوانے جیسے ٹاؤس جیتا تو آسٹریلین بولرز آپ کو بتا ہے ارلی ہون وکیٹس لینے کے لیے فیمس ہیں آتے ہیں انہوں نے پہلے ہی آور میں ٹیمپا بھوانے جو کیپٹن نے ان کو آؤٹ کیا حالانکہ ان کے بیٹنگ فارم کو لگ ہی نہیں ہوئی ریزا ہنٹرکس کو ڈال دیتے تو شاید کوئی ریزلٹ اچھا ہوتا خیر ان کے ٹیم ہیں انہیں پتا ڈیک آگ بھی کچھ خاص ایمپیکٹ ڈال نہیں پائے چودہ بولوں پہ تین رنز وینڈر ڈوسن نے چھے بنائے اور مارکرم نے دس تو یہ چار پلئر چوبیس رنز پہ آؤٹ ہوئے اس ٹائم صرف چوبیس رنز تھے اور بارہ آور ہو چکے تھے یعنی صرف دو کس رن ریٹ سے جب آپ پریشر اپنے اوپر ڈالتے ہیں سکور نہیں بناتے تو ایسے ہی ہوتا ہے پھر وکٹس جاتی ہیں جو ان کے لئے نقصان دے ہنڈرک کلاسن اور ڈیویڈ ملر کا پارٹنرشپ لگا جو تقریباً سو کے قریب تھا ایک سو انیس پہ پھر آؤٹ ہو ہنڈرک کلاسن سنتالیس رنز بنا کے جس میں دو چھکے چار چوکے لگائے ڈیویڈ ملر نے بہت کمال کا سو بنایا سو سولہ پہ ایک سو ایک تو دو سو بھی نہیں بننا تھا مارکو ینسن پہلی بول پہ آؤٹ ہو گئے ٹریویس ہیڈ نے آؤٹ کیا اور کلاسن کو بھی ٹریویس ہیڈ نے بولڈ کیا تو انہوں نے آ کے پارٹنرشپ توڑی ایک جرالڈ کٹسی جو ہیں انیس سکور بنا پائے وہ مہاراج نے چار ربادہ نے دس اور شمسی ایک رن بنا کے ناٹ آؤٹ رہے دیویڈ ملر رن میں آؤٹ ہو گئے دو سو بارہ پہ آل آؤٹ جب ہوئے انچاس اشیرے چار آور میں تو لگ رہا تھا کہ ستر اسی رن شاوٹ ہیں ٹو سیمنٹی ٹو ایٹی کا پیشت آئی ہے لیکن دو سو بارہ پہ ہی شروع میں خیر آؤٹ زیادہ ہو گئے تو دو سو بارہ بھی بڑی اچیومنٹ تھی ساؤت افریقہ کے لئے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ شاید شروع میں فائٹ دیں لیکن آتے ہی جو ہے آسٹریلین اوپنرز نے جو ہے پٹائی شروع کر دی چھکے چوکے لگانے شروع کر دی چھے آور میں ساٹھ رن بنائے تو آؤٹ ہوئے جی ڈیویڈ وارن اٹھارہ بولا پہ انتیس رنز بنا کے مارکرم نے بولڈ کیا پھر جو ہے مچل مارش کوئی سکور بنائے بنا چھے بول پہ زیرو سکور بنا کے ربارڈا کی بول پہ وینڈرڈو سن نے بہت ہی کمال کا کیش پکڑا ڈائیونگ کیش تھا اور وہ بھی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد سٹیون سمیت تھا اچھی پارٹنرشپ لگی ٹرائیویڈ کے ساتھ لیکن ٹرائیویڈ ہیڈ وارز دہ ڈیفرنس دو وکیٹس بلی انہوں نے اٹھالیس بولوں پہ باسٹ بنائے نو چوکے اور دو چھکے جہاں پہ سب لوگ پلئیر سٹرگل کر رہے تھے تو انہوں نے دکھایا کہ بیٹنگ ایسے ہوتی ہے اور بہت ہی اگریسی بیٹنگ انہوں کی بیٹنگ ایسے اسٹریلیا کافی جو ہے ریلیکس ہوگے چیز کر پایا باسٹھ بولوں پہ تیس رن بنائے سٹیون سمیت نے جو اینڈ میں آؤٹ ہوئے اس کے بعد لبوشین نے اکتیس بال کھیلا اٹھارہ بنائے دو چوکے وہ بھی شمسی کی بال پہ اٹھو گئے میکسویل نے صرف ایک بنایا شمسی نے بولٹ کیا جوش انگلیز کو جیرالڈ کٹسیا نے بولٹ کیا سٹارک نے سولہ کمیز نے چودہ انڈ میں آکے انہوں نے سات آؤٹ دو سو بارہ کا ٹارگٹ چیز کیا سنتالیسویں ایور میں چیز کیا آپ امیجن کریں جہاں ایک وقت میں دس کی ایوری سے جا رہے تھے تو میڈل ایورز میں بہت سلو کھیلا اسٹریلیا تاکہ میچ جیت پائیں ظاہری بات سیمی فینل میچ ہے اور ورلڈ کپ کا سوال تھا تو بولنگ پرفارمنس آپ کو بتاتے چلیں ساؤت افریقہ کا دو دو آؤٹ کیا ہے جی کٹسی نے اور چمسی نے ایک مہاراج نے ٹرافیس ایڈ کو آؤٹ کیا ربادہ نے ایک اور مہارکرم نے ایک تو صرف ساتھ کے لاری آؤٹ ہوئے اور من آف دی میچ نن اثر دن ٹرافیس ایڈ فور اس آل راؤنڈ پرفارمنس اف تو وکٹس اور سکسٹی پلاس رنس آن فورٹی ایڈ بالس تو یہ امپیکٹ پلیئر ہے جی اس نے جتوایا ہے فائنل ہے انڈیا ورسز تو یہ لگا اس کی پریوی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو کل میلے کی ڈیٹیل سے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم پریوی ویڈیوی